موسیقی آدھا بڑی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں معروف رضا بڑی بات میں میں آج بات کر رہا ہوں خوشی کی یعنی تیوہار کی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تیوہار مناتے ہیں اس خدا کا اس عشور کا اس المائٹی گوڈ کا شکریہ دا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں جیہا ہمارا ایک ملک بہت خوبصورت ملک ہے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے ہم جب خوش ہوتے ہیں تو تیوہاروں میں تبدیل کر دیتے ہیں پورے ماحول کو اور ملجل کر کے باٹھتے ہیں اپنی خوشیاں اپنے غم ہر ایک لمحہ جیہا یہی خوبصورتی ہے ہمارے اس خوبصورت ملک کی کیوں مناتے ہیں کس طریقے سے مناتے ہیں اور یہ روایت کب سے چلتی آ رہی ہے اور کس طریقے سے ہم اسے بچا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں سجا سکتے ہیں اور سوار سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلے بھی انہی روایتوں پر چلتی رہے ہیں تو میرے ساتھ فادر ایمڈی تھومس ہے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے تہذیب ٹی وی میں میرے ساتھ شیلیس مہارات جی ہے ہندو دھرم گروہ ہیں آپ کا بہت شکریہ مہارات جی مفتی قاسم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو اکسر ٹی وی میں بھی دیکھے جاتے ہیں ڈیبیٹ میں بھی آتے ہیں اور جب کبھی اسلامی کی بات آتی ہے تو اس پر اپنی بات بھی رکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سلیم امروی صاحب میں کیا کہوں یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ بہتی مشہور اور معروف شاعر ہے اس وقت موجود ہے تحزیب چیوے اپنی شاعری سے اپنے الفاظ سے اپنے اظہار کا بیان کریں گا آپ کا بہت شکریہ تو بس سب سے پہلے بات کا آغاز کروں گا مفتی قاسم صاحب سے کیونکہ عید کا موقع ہے پہلے موقع میں انہی کو دے دیتا ہوں کہ تاکہ یہ آئے اور اپنی بات رکھیں مفتی صاحب کیا کہیں عید آخر کیا لفظ ہے کیوں مناتے ہیں کیا اس کی روایتیں ہیں کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور تحزیب چینل کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آخر ہم کرتے کیا ہے کیوں کرتے ہیں انسان کی زندگی سے دو چیزیں ہمیشہ کے لئے جڑی ہیں غم اور خوشی اور عید اللہ کی طرف سے تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ہے اور اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان بھی کروایا کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لئے کوئی دن مخصوص رہا ہے خوشی کا تہوار کا تو اس امت کے لئے بھی تہوار کا اور خوشی کا دن متعین کیا گیا ایک یہ جو عبید الفطر جسے ہم کہتے ہیں اور ایک بقرائید کا دن یہ دونوں خوشی کے دن ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَحَادَ عِيدٌ ہر قوم کے لئے ایک عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ہے اور اس خوشی کے بنانے کا طریقہ بھی بتلایا گیا اسلام میں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کسی خوشی کو منا رہے ہیں تو بس یہ خوشی میرے لئے ہے بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں اور آپ ایک کوئی ایسا تہوار جس میں آپ کی پوری قوم شامل ہے تو آپ کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا اپنے غریب بھائیوں کا دھیان رکھیں اسی لئے اسلام نے زکاة اور زکاة کے ساتھ خاص عید کے موقع پر صدقت الفطر کو مسلمانوں پر ضروری کیا کہ جو مالدار ہیں وہ غریبوں کو دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں میں تو اچھا کھاؤں اچھا پہنوں میرے بچوں کے لئے تو اچھے کپڑے ہوں اچھا لباس ہو اس کے پاس خوشی ہو اور وہی میرا ایک بھائی پڑوس میں رہنے والا وہ دیکھ کر ہماری خوشی میں بجائے اس کے کہ وہ بھی شریک ہوتا افسوس کرے کہ کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا اور میں خوشی بناتا اس لئے عید کا ایک تہوار ہی نہیں ہے بلکہ عید ایک دوسرے کو اپنے ساتھ خوشی میں شریک کرنے کا نام ہے اور اس خوشی میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ میرا پڑوسی کون ہے بڑی بات ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ یہ خوشی کا تہوار ہے اور خدا کی طرف سے سب برابر ہیں آپ دیکھیں میرے پڑوس میں اگر ضرورت ہے میری اور میں کسی بھی کام آ سکتا ہوں ان کے لئے میں ان کو کوئی خوشی پہنچا سکتا ہوں تو یہ عید ہے اور سب سے بڑی عید یہ ہے کہ انسان دوسروں کو خوشی دے جب انسان دوسروں کو خوشی دینے والا ہو جائے سمجھئے وہ اس کا ہر دن جس دن اس نے دوسرے خوشی دی وہ عید ہے بلکہ لیکن خاص یہ ایک دن ہے اور اس کو ایسے ہی منانا چاہیے ہم اس طرح خوشی میں مگن نہ ہو جائیں کہ آپ نہ ہی اپنا خیال رہے بلکل اور وہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ کے لئے ہر دن عید ہے اور ہر رات جو ہے وہ دیوالی ہے شیلش مہراجی میرے ساتھ موجود ہیں جی کیا کہیں ہمارا یہ خوبصورت ملک دیکھیں اب مشاہ اللہ ہمارے سٹوڈیو میں آپ تمام الگ مذہب کے لوگ ہیں جو انہوں مائندگی کرتے ہیں اپنے مذہب کی اور اور ہر مذہب اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ پیار کریں محبت کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی عزت کریں اپنے سے پہلے اس کو آگے رکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ سب سے پہلی ہمارے جو دھرم کی بات ہے تو سربے بھونت سکنا سربے شنط نرامیا سربے بھدران پشنطو ماں کا شد دکھ بھار بھویت سبھی کے کلیاں کے لئے جس سے سب کا کلیاں ہو سربے بھدران پشنطو سربے شنط نرام سبھی کے کلیاں کے لئے سبھی کے لئے انتی کے لئے سبھی کی شدبھاونہ کے لئے ہمارے دھرم کا یہی آسرہ رہا ہے کہ کہا گیا ہے جیو جنتو پس پکشی تو یہاں کی بولے جڑ جو جڑ پیڑ پودے ہیں ان کے لئے بھی پوجن یاچنا بتائی گئی ہے ان کا بھی پوجن کیا گیا کتنی خوبصورت بات ہے جل کا بھی پوجن کرتے ہیں ہم پہاڑوں کا بھی پوجن کرتے ہیں ہم برکشوں کا بھی پوجن کرتے ہیں تو یہ بھارت بھومی انا دکال سے ایسی سنسکرتی کا ادھیوڈک رہا ہے ادھا�ڈک رہا ہے کہ شبی پرکار کے دھرم شبی پانتھ شبی شمپردائے شبی پرکار کے ویکتیوں کا یہاں آدھر ہوتا ہے سبی کی سنسکرتیوں کا آدھر ہوتا ہے شبی کے ویکتیتو کا آدھر ہوتا ہے تو ہمارے دھرم کا تو یہی کہنا ہے کہ جس پرکار سے بھی ہو سکے شامپون وظفہ کا جس پرکار سے کلیاں ہو سکے ہمارے جو بھگوان شیو کا نام ہے اس شیو کا ارض ہی کلیاں ہوتا ہے کہ جس پرکار سے بھی ہو سب کا کلیاں ہو ہمارے جیوان میں ہم سے سب سنکلپ دھارن کریں کلیاں کاری شنکلپ دھارن کریں یہی بھامنا یہی ورتی سماج میں اور سبھی σنسکاروں میں ہر نتپرتی ہر دن ہمارے یہاں تیوار منایا جاتا ہے بلکہ ہمارے ہمیں تو سوامی جی ایسا ہے کہ تین سو پینسٹھ دین ہے اور مجھے لگتا کہ سات سو سے زیادہ تیوار ہے بلکہ ہر ایک دن میں ایک ہی مذہب کئی 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 تیوار ہے اور ہمارے ہم تو ماشاءاللہ پورا گلدستہ ہے اتنے بڑیہ مذہب ہیں کہ اگر ہم سب کو لیں تو میرے خیال سے ایک ہی دن میں بیسیوں تیوار ہوں گے دیکھیں نا عید الفطر کے دن بھی ہماری رمحہ تیج کا ورت ہے تو یہی ہماری بھارت کی سنسکرتی ہے کہ ہر پرکار سے کوئی نہ کوئی تیوار کوئی ہر دن اسو ہوتا ہے اور اسو اسو کا یہی تات پر ہوتا ہے کہ آپ ہر دن خوش رہیں ہر دن پرشن رہیں اور اپنی پرشنطہ کے کارن دوسروں کو بھی پرشنطہ پردان کریں یہی ہمارے دھرم کا بہت خوبصورت سی بات ہے اور یہ تمام مذہب کا لبولواب ہے اگر ہم صحیح معنی ہوئے مذہب کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہ ایک اچھا انسان بناتے ہیں اسی وجہ سے تہذیب کا یہ مقصد ہے کہ تہذیب وہ روایت جو ہے ہمارے ہندوستان کے جو کلچر ہے ہم اس کو پرموٹ کریں ہم اس کو دکھائیں کہ ہندوستان یہ ہے میرے ساتھ فادر تھومس پیٹھے ہیں فادر کیا کہیں گے تمام جس طریقے سے باتیں نکل کے آ رہی ہیں آپ کے بھی ہاں ماشاءاللہ تمام الگ الگ تہار ہوتے ہیں اور لوگ آ کر کے ملتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں چرچز میں جاتے ہیں یشو کو خدا کو جو ہے وہ پریئر کرتے ہیں تھانکس کرتے ہیں تو یہ جو گیٹ ٹوگیدر ہے ایٹس کائنڈ آف ٹوگیدر نس جی جی تہذیب ٹی وی نے الگ الگ مذہب کے جو گرو جنوں کو ایک ساتھ کیا ہے اسی پرو کے مقصد کو لگ کر ایک سراہنی بات ہے یہ اپنے آپ میں ایک تہذیب ہے مل جل کر رہنا ہی زندگی کی تہذیب ہے وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو یا بچار دھارہ کے ہو یہ تو چھوٹی بات ہوتی ہے آصل میں ہم انسان تو ہے انسانیت ہے ہمارے بیتر کی بات وہی تو حاصلی جذبات ہے جینے کا ایک دوسرے سے جوڑنے کا جوڑنے کا ایک دوسرے سے کے ساتھ مل جل کر منائے وہی تو پرو ہے وہ پرو ہم کو خوشی دیتی ہے وہ ہم کو خوش مزاج کر دیتے ہیں وہ خوش نصیب کر دیتے ہیں اور اس پرگار ہم زندگی خوشی ایک دوسرے سے بارٹتے ہوئے حاسموک ہو جاتے ہیں دوسرے کی خوشی میں ہم شریک ہو جاتے ہیں اس پرگار پرو مناتے ہیں تو یہ تو بھی خوبصورت بات ہے ہم ایسی ایک دیش کے ناگرک ہے جہاں پہ اس کے لئے بہت ہی گنجائش ہے یا سب سے زیادہ گنجائش ہے اور اس کے لئے مطلب دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کے ایک تغذیب بننی چاہیے اپنے خوشی دوسریوں کے بارٹنے کے ساتھ ساتھ دوسریوں کی خوشی میں شریک ہو جائے پرو کے خاص اوسر پر میں میرے ویشے تو اپنے ریفرنس دوں تو کیرل میں پیدا ہوا تھا اب زیادہ تر لوگوں سے جوڑنے کے لئے میں نے ہندی سیکھی تب جا کر وہ یہ سرو دیرن صدبہ کی کشتر میں آیا سامردائی صدبہ وادی کے اب ہر پرو پر اید کے پرو پر برابر میں مسجد جاتا ہوں اور یہ میں عبادت میں وہ کیا بولتا ہے نماز میں شریک ہو جاتا ہوں ارے باہ ہندو کے دیپاولی کی اوسر پر میں برابر مندر میں جاتا ہوں اور اس میں شریک ہو جاتا ہوں ارے باہت خوبصورت اور گرودوارے میں جاتا ہوں ان کے پرو پر جاتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے جی جی اب وہ دوری فاصلہ جو ختم ہو جاتا ہے ہم سب ایک ہی ہے ایک ہی خدا کے بیٹے ہیں اولاد ہیں ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائن ہیں اب دوسری کی خوشی میں شریک ہوتے ہوگی ہمیں پریڑنا ملتی ہے اچھا لگتا ہے دل جڑ جائے دماغ جڑ جائے اس سے بڑی بات کیا ہے روح جڑ جائے دل جڑ جائے تو واقعی روح اپنے آپ جڑ جاتی ہے اور جس کی روح جڑ جائے گی وہ خدا سے عشور سے واہی گروہ سے اللہ سے اپنے آپ کو ملا دے کی کوئی تعلق جو ہے وہ روح کا ہے جسم تو ختم ہو جانے والی چیزیں روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے برسطہ بہت ہی مشہور و معروف شاعر سلیم امروحی صاحب موجود ہے ایک شاعر اپنی خوشی کا کیسے اظہار کرتا ہے ناظرین آپ بھی سنیے اور میں بھی سننے کے لئے بڑا بھی تابعو سلیم صاحب شکریہ معروف بھائی تیزیب چینل نے جو آج یہ پروگرام منقل کیا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے مختلف مذہب کے درم گروہ اس وقت موجود ہیں انہوں نے جو اپنے خیالات پیش کیا انہیں سن کر بڑا اچھا لگا اور حقیقت یہ ہے کہ مختلف مذہبوں کے پھول کھلے مختلف مذہبوں کے پھول کھلے دیکھو ایسا چمن ہمارا ہے ہمیں فقر ہے اپنے ملک ہندوستان پر اس کی تیزیب پر اس کے کلچر پر اس کی جو گنگا جمنی تیزیب جو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں اسی لئے کہا گیا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم اس پر فقر محسوس کرتے ہیں اور دیکھئے سوامی جی نے بھی کہا اور ہمارے فادر نے بھی کہا مولانا نے پہلے ہی کہا کہ ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ تمام جتنی بھی بنینوں انسان ہے سب کا مالک ایک ہے تو کیوں نہ مل جھل کر رہا جائے اور سب تمام تیوہار ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں اسی لئے مل جھل کر مرائے جاتے ہیں کیوں نہ میں اب یہ چند مصروں میں یہ بات کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں محروبہ جیسا آپ کا حکم ہے بات ادھلی رہ جائے گی اگر آپ ان کا استعمال نہ کریں چند مصر میں خاص طور سے قطع سامات فرما لیے خوشی مناؤں کے پھر آجید آئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب سلیم صاحب خوشی مناؤں کے پھر آجید آئی ہے چراغ پیار محبت کے اب جلا کے چلو بہت خوب خوشی مناؤں کے پھر آجید آئی ہے چراغ پیار محبت کے پھر جلا کے چلو چراغ پیار محبت کے اب جلا کے چلو یہی تو عید کا پیغام ہے زمانے کو یہی تو عید کا پیغام ہے زمانے کو یہی تو عید کا پیغام ہے زمانے کو جو غیر بھی ہے تو اس کو گلے لگا کے چلو اور چار مصرے اور دیکھے گا بھائیوں بھائیوں اپنے تو بھارت کی وہ مٹی ہے جہاں بھائیوں اپنے بھارت کی مٹی ہے بھائیوں اپنے تو بھارت کی وہ مٹی ہے جہاں پیار کے پیڑ لگے ہیں اسی امید کے ساتھ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بھائیوں اپنے تو بھارت کی وہ مٹی ہے جہاں پیار کے پیڑ لگے ہیں اسی امید کے ساتھ صرف ایک اپنے پڑوسی کی خوشی کی خاطر صرف ایک اپنے پڑوسی کی خاطر ہم تو ہولی بھی مناتے ہیں یہاں ایسا کیا بات ہے بہت خوبصورت بات بہت بہت بڑے ایسا ہم تو ہولی بھی مناتے ہیں یہاں ایسا کیا بات ہے کیا بات ہے سوامی جی دیکھیں کس خوبصورت انداز میں ایک شاعر ایک کبھی اپنی بات کو کہہ جاتا ہے جو بڑے بڑے آپ گدھ میں بھاشڑوں میں آپ نہیں سن پائیں گے آپ پورا گرند پڑ جائیں گے تب جا کے کہیں ایک بات سمجھ بھی آتی ہے کتنی خوبصورت بات اور یہ خوبصورت بات اس ہندوستان میں ہی ممکن ہے کہیں اور نہیں ہندوستان کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کیونکہ یہاں دیکھیں جو پرامپری کے روپ سے یا کسی بھی پرکار سے پرابت ہوتا ہے تو یہ دیو سہجتہ سے پیار سے دل خوشی سے پرابت ہوتا ہے تو اس کا کوئی اتر نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ دیو اس میں کہیں برائی ہوتی ہے تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا مہان بھی کیوں نہ ہو کسی کبھی نے بڑے سندر سبدوں میں کہا ہے تو ہمیں ان کے سہرانہ انداز کا خیال آتے ہی یاد آ گیا بہت خوب بینا موسم ردیں کو کل سے بھی کوجا نہیں جاتا کیا بات ہے بینا موسم ردیں کو کل سے بھی کوجا نہیں جاتا جہاں انراغ پلتا ہو وہاں دو جا نہیں جاتا کیا بات ہے بہت خوب جہاں انراغ پلتا ہو وہاں دو جا نہیں جاتا بی بی سند رام جی کے بھاکت ہے یہ جانتے سب ہیں مگر جو دیس دروہی ہو اسے پو جا نہیں جاتا یہ بھارت بھومی کا پیار ہے بلکل یہ بھارت ہمیں پیار کرنا سکھاتی ہے بھاؤناوں میں بہنا سکھاتی ہے جی یہ کہیں بھاؤ ہے تو اس بھارت بھومی میں ہے بلکل کہیں اور جو ہمیں پاس چاہتی آنے جگہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی لیکن اس بھارت بھومی کا یہی پرہاو ہے کسی بھی دھرم کسی بھی مجھب کسی بھی پرتیتی کا ہو لیکن وہ یہاں آ کر کے بھاؤنات مک ہو جاتا ہے بھاؤ میں ڈوب جاتا ہے یہاں رادہ کرشن کا پریم رہا یہاں رام اور لکشمن جیسے بھائی کا پریم رہا یہاں بھرت جیسے بھائی کا پیار رہا جنہوں نے سمپوڑ راج کو پردان کر دیا رام جی نے سمپوڑ اکتیاک کیا اور بھرت جی نے اپنے ان چرن پادکاؤں کو لے کر چودے ورس طرح انتظار کیا تو یہ بھارت بھومی کی ہی بھامنات مک پرکریہ ہے جو اس بھومی میں پیدا ہوا ہے جو اس بھومی سے پیار کرتا ہے اس کے بھاؤ کی تو کہنا ہی کیا ہے اس کے اندر بھاؤ ہی بھاؤ ہیں اور بھاؤ ہی بھاؤ کا واقعی جذبات نہیں ہے تو انسان باقعی کچھ نہیں ہے صرف ہارڈ ماسک کا ایک پتلا رہ جاتا ہے اور جب اس کے اندر جذبات نہیں ہیں تو پھر وہ کسی بھی لو میں بہ جاتا ہے اور پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے پھر وہ صرف انسان نہیں ہوتا بظاہر انسان ضرور دکھائی دیتا ہے فادر کیا کہیں گے سیکریفائز جو ہے بڑی بات کیا سوامی جی نے کہ جو سیکریفائز ہے جو ادارتا ہے جو گبنس ہے وہ ہر مذہب سکھاتا ہے جب یہ اندر سے نکل جاتی ہے تب آدمی کے اندر وہ تبدیلی آتی ہیں چینجز آتی ہیں پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے اس کا جو مائنڈ ہے جو ذہن ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور وہ پھر دوسروں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور بہے کر کے کچھ بھی کرنے لگ جاتا ہے جی جی بالکل ہے یہ تذیب جو دینے کی ہے مطلب لینا اور دینا دونوں زندگی کے دو پہلو ہیں دو سیرے ہیں لیکن دینا بڑی بات ہے لینے کے ساتھ ساتھ دینا ہے وہ زیادہ دینے کا بھاو ہے وہی تو دھرم ہے وہی تو مذہب ہے وہی تو روحانیت ہے وہ نہیں ہوتا زندگی نہیں بنتی تو پھرو کے ایک خاص افسر ہے اس کے لیے کہ جو اس پرکار ہے یہ دوسرے سے جڑ جائیں اور ادارتا کی بات کو بھاو کو دل میں جگائیں پھرو کے افسر پر آج کل تو خاص طور پر پہلے سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کرسمس کے افسر پر لاکھوں لوگ گرجاگر میں جاتے ہیں دوسرے سمجھائے کے کسی نے نہیں بلایا اب یاداتر لوگ جاتے ہیں دیکھنے اور ان سے شریک ہونے کے لیے مندر میں بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے عید میں کیا اثر پر بھی یہ بات پر اے ہے الگ الگ سمجھائے کے لوگوں جوڑنے کا موقع ہے جوڑ جائیں دوسرے کسی پراتھنا کرتے ہیں یا دیکھ لیں اور ان کے ساتھ شریک ہو جائیں تو مطلب یہ دیواروں کے اس پر جانے کی کلا ہے وہی تو ترزیب ہے بہت خوب وہ تم جا کر ہمارا سماج ہمارا دیش بہتر ہو جائے گا دیواروں کو اس پر جائیں ہم دینے کے بھاو رکھیں ایک دوسرے سے سیکھیں وہ ملت جل کر چلیں اور اس اندر میں بشیر بدر کی ایک شاعر کی دیکھ پنگتی ہے جو بہت ہی خاص ہے بہت خوب کہ خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے کی اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے ارے واہ کیا بات ہے یہ خدائی دو دو مطلب کی ہے ایک جو خودگردی میں کھو جاتا ہے سیلپ لیسلس ہاں خودگردی میں کھو جاتا ہے اس کے لئے مذہب کچھ بھی نہیں ہے دیش کچھ بھی نہیں ہے سماج کچھ بھی نہیں ہے تو خودگردی سے باہر آ جائے ہمیں ایسی خودگردی نہ دے یہ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے خدائی یعنی روحانیت ہے مجھے ایسی روحانیت مذہب یا دھرم نہیں چاہیے جو اپنے میں سمٹ جاؤں دوسرے سے نہیں جوڑتا ہے ہم دوسرے کی عورتوں کی میں نہیں کھل جاؤں تب ایسی روحانیت ایسی نہیں چاہیے تو خدائی دونوں پرکار سے ایسی ہے جو دوسرے سے ہمیں جوڑے یہی تغذیب بننا ہے جنتگی کی وہ شاعر کہہ رہے تو بہتیب ارے بات ہے بہت خوب سلیم صاحب نے شروعات کی اور سوامی جی سے ہوتے ہوئے فادر تک پہنچ گئے نتوی صاحب کیا کہیں گے واقعی جس طریقے سے انسانیت کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا مذہب کا بھی کوئی دائرہ نہیں ہوتا اور ہندو دھر میں بھی کہا جائے گا وسودے کٹم بکم کہا گیا اور یہ ہر جگہ ہے ہر زبان میں ہے پھر یہ کہاں سے ایسے اناسیر آ جاتے ہیں ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں اکثر کیونکہ اب تو ماشاءاللہ خوب سارے سردھرم سمیلن ہوتے ہیں آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے اور یہ چلن رہا تو واقعی ہمارا دیش جو ہے پھر سے سونے کی چڑیہ کہلائے جائے تو کس طریقے سے ان پر چوٹ ماری جائے ایک تہذیب نے شروعات کی ہے ایک شروعات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں تاکہ ان تمام لوگوں کو چوٹ پہنچے جو اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور نقصان پہنچاتے مذہب کے ماننے والوں کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبو الذین ایدعونا من دون اللہ تمہیں حق حاصل نہیں کہ کسی مذہب کے دوسرے آدمی کو آپ برا کہو یا اس کے مذہب کو برا کہو دیکھیں کتنی خوبصورت بات بلکل اپنے ماننے والوں کو مقدم قطاب ہے اس میں یہ لکھا ہے بلکل کہ آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے اور یہی میں کہتا ہوں ہر مذہب میں یہ سکھایا گیا ہے اور ہندوستان کی جو تہذیب ہے ہندوستان میں پیدا ہونے والے کو ہر بچے کو جو وراست میں ایک چیز ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے میں سب سے پہلے ہندوستانی ہوں اور یہی اس ملک کی سب سے زیادہ مضبوطی ہے اور پیار ہے شاید ابھی دو تین پہلے کا ایک واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا ائر انڈیا کا وہ ایک مسلم بھائی سفر کر رہے تھا ان کا روزہ تھا اور گورکپور سے وہ دلی کے فلائٹ میں بیٹھے افطار کا وقت ہوا تو انہوں نے بغیر بتا ہے ائر ہسٹیس سے کہا جبکہ وہ غیر مسلم کہ کیا مجھے ایک بوتل ایکسٹرا مل سکتی ہے میرا روزہ ہے تو بڑی خوشی سے اس نے کہا کہ آپ میرے پاس اٹھ کے کیوں آئے آپ کا روزہ ارے واہ کیا بات ہے آپ مجھے بیل بجاتے میں خود آپ کے پاس آتی آپ اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور وہ گئی صرف پانی نہیں لائی پانی کے ساتھ دو سینڈویج ساتھ لائی اور لا کے کہا کہ اگر اور ضرورت پڑے تو آپ بغیر کسی تکلف کے مانگ لیجیے گا آپ کا روزہ ہے یہ ہندوستان ہے تو وہ بھی ایک عید ہے اور اسی کا نام عید ہے کہ ہم سب مل کے رہیں اور اسی میں ہمارے ملک کی ہماری اپنی پڑوس کی سب کی اسی میں خوشی ہے اسی میں ترقی ہے نفرتوں سے کبھی ترقی نہیں ہوئی آپ دیکھ لیے جن دیشوں کے اندر ایک ہی مذہب کے ماننے والے بھی ہیں آپس میں نفرت ہوئی مسئلہ کے اعتبار سے تباہ ہو گئے ملک ختم ہو گئے ملک تو آج ہندوستان جس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی ہے صحیح معنی میں نہیں معلوم کیوں باقی ہے وہ آج تک اور اتنا مضبوط کہ دنیا اس کے آگے جھکتی ہے اس کی تہذیب کو اس کے کلچر کو اس کی محبت کو سب کو تسلیم کرتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ابھی ایک سفر میں گئے ہوتے ہیں کوئی کانفرنس تھی دیگر مذہب کی تو تمام لوگ ایک ہوتل میں رکھے ہوئے تھے صبح ایک مولانا صاحب اور ایک پنڈی جی ہوتل کے باہر لون میں صبح صبح تفریق کے لیے ہاتھ پکڑ کے نکلے تو ایک دوسری جگہ کے آدمی تھے تو کہنے لگے کہ آپ مسلمان مسلم دھرم گروہ یہ ہندو آپ دونوں ساتھ تو انہوں نے کہا میری زبان پہ برجستہ جملہ آیا کہ ہم انسان ہیں ہندوستان گھوم رہے ہیں یہ ہمارا ہندوستان ہے بہت بڑی ہے یہی ہے آپ نے آج ہندوستان جمع کر دیا اور میں کہوں گا کہ بلکل ایسے پروگرام ہونے چاہیے اسے عید ملن میں پروگرام سوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ میرے مذہب کا پروگرام ہو آپ ہمارے ساتھ خوشیاں منا ہے اسی سے ملک چلے گا اسی سے خوشیاں بٹیں گی اور اسی سے جو کچھ لوگ نفرت پھیلانے والے ان کی ہار ہیں بلکل سریم صاحب میں اپنے بچپن کا واقعہ بتاؤں مسامی جی مجھے بلکل ہندی نہیں آتی تھی پھر پنجابی آتی تھی تو پہلے میں صبح اس میں اٹھ کر کے مسجد نہ جا کے گردوارے جاتا تھا وہاں گرنچ صاحب پڑھتا تھا پھر اس کے بعد مسجد کا نماز کا ڈائم ہو جاتا تھا وہاں جاتا تھا اور پھر اس کے بعد مندر جاتا تھا اور اپنے سکول میں پریئر میں میں پڑھتا تھا گائتری منتر تو جب وہاں پہ پرنسپل چینج ہوئے تو ان کو کہا مسلمان گائتری منتر پڑھتا ہے کسی پنڈت کے لڑکو بڑھائی ہے تو اس نے پڑھاوایا تو وہ مزہ نہیں آیا وہی لڑکا ٹھیک ہے آپ اسی کو بڑھائی ہے یہ آپ کا بھاو ہے تو یہ یہ چیز ہے دیکھیں یہ کہاں سے آتی ہے پادر نے روحانیت کی بات کی روح کا کس سے ملاب ہے کہاں ملاب ہے یہ پہلے سے تیہ ہو چکا آج ہمیں آپ کو ملنا تھا تہذیب ٹی وی کے سٹوڈیو میں ملنا تھا یہ بہت سالوں پہلے تیہ ہو چکا تھا بہت سالوں پہلے تیہ ہو چکا تھا سلیم صاحب آ کر کے شاعری سنائیں گے یہ پہلے سے تیہ ہو چکا تھا یہ تو صرف ہم انتظار کر رہے تھے کہ آج کا دن ہوگا اور ہم ملیں گے اور واقعی عید کا محول بنائیں گے یہ عید ہے اصل عیدی ہے تو سلیم صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ اور آپ ارشاد فرمائے اس محول کو روحانی تو فادر نے بنایا رومانی آپ اور بناتے ہیں ارے ارے صاحب حقیقت یہ ہے کہ دلچارہ ہے کہ اس روحانی محول میں ہی رہیں اور خدا کرے کہ ہمارے پورے ملک کی فضائی اسی محول میں بلکل رہے اور ہمیشہ اور ہم جس پر فقہ محسوس کرتے ہیں آپ نے بہت ایسا شاعر مجھے مدو کیایا اور شاعر حقیقت میں وہ ہی ہوتا ہے جو محبت کی بات کرتا ہے بلکل اور امن کی بات کرتا ہے شانتی کی بات کرتا ہے بھائی چارے کی بات کرتا ہے اسی حوالے سے چند شیرت ہاتھوں آلی جی ارشاد آپ کا حکم ہے کیونکہ تو مطلب کچھ ہیوں کہنے کی کوشش کی ہے کہ محبت ہی نہیں کی جب کسی سے محبت ہی نہیں کی جب کسی سے محبت ہی نہیں کی جب کسی سے تو پھر کاہے کا شکوہ زندگی سے محبت ہی نہیں کی جب کسی سے تو پھر کاہے کا شکوہ زندگی سے بڑا خوبصورت شیئر ڈاکٹر بشیر بدر کا فادر نے ابھی تنایا بڑا اچھا لگا مجھے سنکھا اور بڑا دل کو جو خوشی محسوس ہوئی کہ دیکھئے فادر نے کتنا عمدہ شیئر کوٹ کیا ہے اس تعلیم علم کا یہ شیئر بھی دیکھیں کہ محبت ہی نہیں کی جب کسی سے تو پھر کاہے کا شکوہ زندگی سے سبھی سے گر محبت چاہتے ہو دیکھیں نفسیاتی طور پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لوگ محبت کریں اپنے لیے تو کم سے کم جاتا ہے ہر شخص کی کیوئیت کچی بھی مذہب کا ہو وہ چاہتا ہے مجھ سے لوگ محبت کریں سبھی سے گر محبت چاہتے ہو سبھی سے گر محبت چاہتے ہو محبت کیوں نہیں کرتے سبھی سے میری اس چند دنوں کی زندگی ہے یہ انسان کی میری زندگی کا کیا ہے مقصد کبھی سوچو ذرا سنجیدگی سے زندگی کا کیا ہے مقصد کبھی سوچو ذرا سنجیدگی سے یہ دنیا بھی عجب دنیا ہے یارو یہ دنیا بھی عجب دنیا ہے یارو پریشان آدمی ہے آدمی سے یہ دنیا بھی عجب دنیا ہے یارو پریشان آدمی ہے آدمی سے اور خودی پریشان آدمی ہے آدمی سے اور کیے ہیں خود ہی پیدا جس نے دشمن کہ آدمی خود ہی دشمن پیدا کر لیتا ہے اپنا ہی اخلاق ہمارا اپنا اخلاق کردار اس پر ہمارا ویوار ہمارا بہیویر ہے جی بہیویر ہمارا کیا ہے کہ کیے ہیں خود ہی پیدا جس نے دشمن وہ اب بیزار ہے خود دشمنی سے وہ اب بیزار ہے خود دشمنی سے اور یہ شیر بھی دیکھیں جو خود قیمت نہ سمجھا دوستی ہے دیکھے گا جو خود قیمت نہ سمجھا دوستی کی شکایت ہے اسی کو دوستی سے شکایت ہے اسی کو دوستی سے محبت میں مزا ہے زندگی کا محبت میں مزا ہے زندگی کا محبت میں مزا ہے زندگی کا تو پھر ہم کیوں کریں نفرت کسی سے تو پھر ہم کیوں کریں نفرت کسی سے اور سلیم اشعار سے دوری مٹا دو سلیم اشعار سے دوری مٹا دو تب ہی تو فائدہ ہو شاعری سے تب ہی تو فائدہ ہو شاعری سے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فن عطا کیا ہے کہ ہم کچھ شیئر کہ سکے تو ہمارا ڈیوٹی اور بڑھا دی ہے کہ ہمیں بھائی چارے کی بات کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے اور اگر شاید اس میں کچھ اشعار میں کامیان بہت بہت جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے تھے ان الفاظ کو وہاں پہنچیں اور تہذیب ایوی جو ہے اس کا ذریعہ بنا اور مشکور ہوں میں آپ کا کہ ماشاء اللہ آپ نے وہ دل کی رومانیت کو اتنا ترو تازہ کر دیا اس ماحول کا رومانی بنا دیا روحانی فادر نے بنایا تھا سوامی جی کیا کہیں یہ اصل ہندوستانی کے زبان نہیں ہے یہ جذبات ہیں یہ روح سے نکل رہے ہیں ان کا رشتہ ہے یہ لفظ ایسے ہی نہیں ہے ان کے ایک لفظ کے کئی معنی ہیں کئی ارث ہیں تب جا کر کے ایک آدمی نکلتا ہے یہ لفظ یوں ہی نہیں آتے بلکہ دیکھیں جو سائری ہے ایک سلوک ہے کبھی ہے کبھی ہے کبیت ہیں کبیتائیں ہیں یہ بھاو سے پیدا ہوتی ہیں جو بھاوک بیکتی ہے اسی کے دل سے جو سنگیت ہے جو شرگم ہے جو مدرمیاں ہیں وہ ایسے بھاوک بیکتیوں کے دورہ ہی مادھیم سے پرابت ہو سکتی ہے سب سے بڑی بات تو آپ کے تہجیب ٹی وی کی کہیں گے کہ تہجیب جسے سنسکار کہتے ہیں یہ تہجیب ٹی وی کا بھی باد دیم ہے اور لوگوں کی من میں جو سنسکار یعنی ایسے سنسکاروں کو پردان کرنے والا ایسا چینل ہے تو ہم پہلے آپ کو اور آپ کے چینل کو بہت سب کامنایاں دیتے ہیں کہ ایسی ہی پورے سنسار میں یہ بھارت ورس میں ہی نہیں شمپون بس میں آپ کا یہ چینل سنسکاروں کی پرتیمہ کو بھارت ورس کی ایسے ہندوستان کو پرستط کرتا رہے انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں ہمارے سوامی بیویکا نند ہوئے انہوں نے جو ایم نجہ پروبیتی گڑنا لگچے تشام ادار چریتا نام تو بس دہیو کٹمکم کی بہاونہ سے کام کیا انہوں نے بھارت ورس کوئی نہیں اپی تو سمپون بشو کو اپنا بھائی بندھ مانا اور کس وقت کس وقت جب انگریجوں کا ساسن کال چلتا تھا یہ دور درشتہ ہے انہیں آگے آنے والے زمانے کا آبھاس تھا ایساس تھا کہ ایسا کچھ ہوگا اور اس کی تب یہ ضرورت پڑے گی تو انہوں نے اس سمیں یہ بتایا جب یہاں پر کوئی ہندو مسلم یا کسی بھی پرکار کے دھرم کی پریپکتہ یا پریپکتہ نہیں تھی پھر بھی انہوں نے اس دھرم کو اور اس بات کو اس لیے کہا کہ میرا سمپون بشو کٹمگ ہے اور اس کا یہی کارن ہے کہ ادھار چلتا نام آپ اپنی حردیاں کو ادھار بنائیے آپ کسی سے مانگیے مت اسے دیجئے دینے کی کوشش کریے تو انہوں کا بھی ایک بہت اچھا ہمیں پد یاد آیا کسی کوئی نے بڑا سندر کہا بلکل بلکل کہیے کتھانک بیاکرن سمجھے تو سربت چند ہو جائے یہ آپ کے جذبات کا اظہار ہے ہندی میں شائر صرف شائری سے ہٹ کر کے بات کرے گا تب بات ہوگی دیکھیں بھاو ہیں بھاو کبھی بھی کسی پرکار سے سمجھلت ہو سکتے ہیں تو کہا کہ کتھانک بیاکرن سمجھے کسی بھی بسین کا ہمیں یہ سائر و سائری کرنی ہیں تو گرامر سمجھے بیاکرن سمجھے تو سربت چند ہو جائے ہمارے دیس میں پھر سے سکھد مکرند ہو جائے ہمارے دیس میں پھر سے سکھد مکرند ہو جائے میرے ایشو میرے داتائے ہم سب مانگتے تجھ سے میرے جیسی یوہ پیڑی میرے ایشو میرے داتائے ہم سب مانگتے تجھ سے یوہ پیڑی شمل کر کے بیبی کانندے دے جائے آج کا یوہ ہی بھٹکا ہوا اس کو بھٹکا نہیں کی کوشش کر رہے ہیں سیاست دار بہت سچا شیر کا اپنے سچی بات کیا سمپوڑ یوہ کیوتیاں جیسے ان کا جو بھاو ہے تو سوامی بیوکانند کی مارک پر چلیں تیس سمپوڑ بھارت ورس کا کیا کلیان ہوگا یہ تو سیاست دار نہیں جانے اور ان کے رہنمائی جانے لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں سیاست دار اور ان کے رہنمائی اور ان کی سیاستیں اپنی جو ہے روٹیاں سیکھ رہی ہیں وہی آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں مضبوطی سے ان کو ٹھیک کرنے کے لئے فادر کیا کہیں گے سوامی جی نے کہا کہ اگر ہم صرف دینے کی پرمپرہ شروع کر دیں دینے کی سرین صاحب نے بھی اس کی اور اشارہ کیا تھا کہ ہم محبت چاہتے تو ہیں لیکن محبت کرنا پہلے پڑے گا پہلے ہمیں we have to offer something and don't expect from them جذبات یا مذہب صرف اس چیز کی بات ہے کہ ہمیں دینا ہے جتنے بھی دھرم گروم آئے ہیں مہاتمہ آئے ہیں پروفیٹس آئے ہیں سب نے یہی پیغام دیا کہ آپ دیجئے دیجئے تب ہی وہ مہاتمہ بنے جی جی بالکل خاص بات ہے اب عید کا ماحول ہے جی کہ اس سمیں اسی سال چار پانچ افطار پارٹیوں میں میں شریک ہوا ہوں ماشاءاللہ اب چار پانچ عید ملنگا بھی لیے نوتیا آ چکا ہے یہ خود دے رہے ہیں مطلب دوسرے کو اپنے خوشی میں شریک کر رہے ہیں یہ دینے کا بھاہ دھوٹی پرنہ دائک ہے آپ نے پروک کی بات سے بات چڑی تھی دو باتیں میں ساہر کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے اپنا پرو کوئی بھی پرو ہو چاہے وہ کرسمنس ہو دھپاولی ہو اید ہو نانک جینتی ہو کوئی بھی اپنے سمودائک کے بھیتر ہی نہ منایں دوسرے سمودائک کے لوگوں کو ساتھ مل کر ہی منایں تب ہی اس کی سارتھکتا ہے اس سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جو بھرم ہیں جو دکتیں ہیں جو بلا وجہ کی جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس سے بچا جا سکے گئے کہ واقعی دھرم تو یہ ہے اصل میں دوسروں کے ساتھ مل کے یہ منایں تب وہ پروک کی سارتھکتا بڑے گی ساتھ ساتھ ہم دوسرے میں جھوڑنے کا ایک موقع ہو جاتا ہے وہ پروک صرف اس سمودائک کا نہیں ہوتا سب کا ہو جاتا ہے پورے دیش کا ہو جاتا پورے سماج کا ہو جاتا یہ اپنے آپ میں تغذیب ہے اپنے پروکو سب کے ساتھ بھگائر فرق کیے مل جل کر منانا یہی اپنے آپ میں تغذیب ہے دوسری بات یہ بھی ہے جیسے وہ شایر جی آپ نے بتایا تھا کہ یہ محبت پیدا ہو جائے پروکا نتیجہ پیار ہے پرو مناتے سمیں پروس سے پیار یوں ہی اُبھار جائیں وہ نہ ہی تو وہ پرو منانا بیکار ہے کوئی بھی پرو ہو تو پروس سے اس پر پیار کی اپنے لئے نہیں ہے دوسرے کے لئے ہے دوسرے سے جڑنے کا موقع ہو جائے اب توڑنے کا ماحول کافی ہے ہم جانتے ہیں سماج میں دیش میں بھی ہے وہ کچھ پٹری سے اترے ہوئے کوئی تدبخی نہیں ہے لگن ہم لوگوں کا فرض یہ ہے پٹری پر جائیں اور جوڑنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے جڑ جائیں اور بنا فرق کیے اونچ نیچ اپنا پرایا بڑا چھوٹا یہ فرق نہیں کیارتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں پیار اس پرکار باتیں تب پروکی سارتھکتا ہے وہی بات بنے گی مہادمہ کبیر نے بہتی کی پرنہ دائق دو پنکتیاں ہیں ویسے تو میں عیسائی پرمبرہ میں پیدا ہوا ہوں پڑا بڑا دکشد بھی ہوا ہوں لیکن کبیر کے پر ادھیان کر کے کبیر نے میرا پورا جنمی ہی دے رہا تو کبیر کی بہتی پرنہ دائق ہے کبیر کی پنکتیاں وہ سب کل آئے تھے بہتی پرنہ دائق ہے بہتی پانی نرملا بندہ گندہ ہوئے بہتی پانی نرملا بندہ گندہ ہوئے سادھو جنرمتہ بھلا داگ نلاغے کھو ہمیں بہتی پانی جیسے بننا چاہیے وہ شد ہے وہ صاف ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے ہمارے ابھی کہے بہتی پانی پاک ہوتا ہے یہ جی پوکھرے میں یا تعلیٰ میں کمی بند ہے وہ اس میں جنڈی ہونا جروری ہے اس پرگار سادھو جنرم جو بھی دعویٰ کرتا ہے میرا کوئی مذہب ہے دھرم ہے اور ساتھ ساتھ سادھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ سجن سجن ہار انسان کو دکھاوٹی سادھو نہیں آنے نہیں سجن کو سجن کو ہار دھرم جو دعویٰ کرتا ہے میرا کوئی دھرم ہے انہیں مذہبی ہے ساتھ ساتھ ہار انسان کو چلتے رہنا چاہیے دوسرے کی اور جسے داغ نہیں لگے نئے تو انسانیت پر داغ لگے گا وہ نئے تو دھرم پر داغ لگے گا زندگی پر داغ لگے گا پھر کیا بچا ہے اس لئے بہتے پانی جیسے بننا ہے پر وہ کی اوسر پر ہی نہیں روز کی بات وہ یہ تغذیب بن جائے ہماری زندگی کی چلتے رہیں ہم دوسرے سے جڑتے رہیں دوسرے سے سیکھتے رہیں دوسرے سے مل جل کر ایک ساتھ اپنے زندگی سے سہے کریں بہتے پانی کی مثال دی ہے یہ تیوہار واقعی ایک طریقے سے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں باقی دن بھی رہنا ہے جیسے روزے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ابھی آپ کو کھانا یہ نہیں ہے ابھی آپ کو پانی پینا نہیں ہے آپ کو غلط دیکھنا نہیں ہے غلط آپ کو سننا نہیں ہے غلط آپ کو بولنا نہیں ہے غلط کام آپ کو نہیں کر یہ پریکٹس کرنا ہے کہ تاکہ آپ گیارہ مہینے ویسے ہی رہیں نماز اور عبادتیں پریئر اور پرارت رہیں وہ شڑ بھر کیا لمحے کی نہیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کی ہے کہ آپ ان کو کرتے رہیے کرتے رہیے اور اپنی پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں میں یوں کہوں کہ پیدائش کے دن سے لے کر کے اپنے موت کے آخرے دن تک عملی طور پر اس کو کرتے رہیں اس لیے یہ تیوہار ہے اس لیے یہ عبادتیں ہیں اس لیے یہ پرستش ہیں اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں مفتی صاحب شائرانہ ماحول ہے تو میں بھی ایک جملہ کیسے آپ پیچھے رہے گئے بہت سوچ کے ارشاد ارشاد کسی نے کہا یہ کہہ لیجئے کہ ذہن میں آیا میری خوشی میں اگر کوئی ساتھ آ جائے میری خوشی میں اگر کوئی ساتھ آ جائے تو وہ خوشی میرے صدیوں کے غم مٹا جائے ارے واہ کیا بات ہے یہ جو چیز ہے نا تہوار جس سب ہی کہہ رہے ہیں یقیناً وہ چیز آپ تہوار اکیلے بنایا تو وہ تہوار نہیں ہے جی جی ہاں صرف کھانے پینے کا نام نہیں کپڑے پہننے کا نام گھر میں رنگ روگن کھرا جی اس کا نام کیور نہیں ہے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں دعا کر دیجئے ہو جائے اکثر تو میں اپنے تقریر میں خطاب میں بھی کہتا ہوں اکثر کہ دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں دعائیں تو لی جاتی ہیں بڑی بات بڑی بات میں اکثر کہتا ہوں کہ دعائیں کری نہیں جاتی اور دعائیں لینا اتنا آسان بنایا ہے اوپر والے نے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ گرمی کم ہوسے ہیں آپ چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک بڑھا بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے فلائیور آیا نہیں چڑھ پا رہا دو منٹ اگر آپ نے اس کا ہاتھ لگا دیا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں کوئی پیاسہ اللہ کے نبی وہ حدیث مشہور ہے اسلام کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بازارو عورت اس نے کتے کو پیاس کی وجہ سے سسکتا ہوا دیکھا اس نے کوشش کر کے کنویں سے پانی نکالا اس کو پانی پلا دیا اللہ کو اس کی یہ عدہ پسند آ گئی اور اسی پر اس کی مقصرت ہو گئی تو اللہ کو خدا کو ہمارے سجدوں کی نماز کی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اللہ ہے وہ اللہ ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اسے بخشا تو کیوں بخشا وہ کس عدہ پر بخش دے اس لئے کہ ہمارے یہ اسلام میں کہا گیا کہ سارے انسان اللہ کا گھرانہ ہیں کمبہ ہیں کسی میں فرق مت کرو سب کے ساتھ محبت کرو اور محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان سے قریب کر دیتی ہے تو آپ محبت باتھیں دشمن بھی آپ کا ہے اور اگر آپ ذرا سے سخت لہجے میں بات کریں تو اپنا بھی آپ کا نہیں اور مفتی صاحب پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائیں کہ ایک صاحبی نے تو یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے جی خود اللہ کے نبی علیہ السلام کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو وارث نہ بنا دیں پڑوسی کا پڑوسی کا مطلب پڑوسی کوئی بھی ہو مسلمان نہیں عیسائی یا پنجابی سکھ نہیں کوئی بھی پڑوسی ہے تو آپ اس کی حقوق ادا کریں اور اس کے حقوق میں صرف یہ نہیں کہ آپ اسے کھانا کھلائیں اس کی ہر ضرورت جو آپ پوری کر سکتے ہیں وہ آپ پوری کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے رمضان کے اندر میرے گھر میں تو دسترخان پر چار طرح کے سامان میرا پڑوس میں ہے وہ کوئی بھی ہے ہندو ہے مسلمان ہے پتہ چلا آج کی رات وہ بھوکا سویا تو اس کا بھی سوال و جواب ہونا ہے اس سے سوال ہوگا کہ آپ تو کھا رہے تھے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا آپ کی خوشبو سے اس کے بچے بے چین ہوتے رہے آپ کی ہانی چڑھ رہی تھی اور وہ پریشان ہو رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کا معمول تھا راتوں میں گھومنے کا کسی گھر میں کوئی پریشانی ہو تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں گھومتے ہیں تو حضرت عمر فارو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے دور حکومت میں بائیس لاکھ مربع میل کا کتنا بڑا بہت بڑی سلطنت کہتے ہیں کہ اگر ایک کتہ بھی پیاسا رہا تو ابو بکر اپنے خدا کو کیا مو دکھائے گا یہ تھے ہمارے بڑے جن کے ہم نام لیوہ ہیں جب پیچھاکیاں چوڑی کرتے ہیں لیکن کرنے کے نام پر ہمارے پاس صفر ہے بہت بڑا صفر ہے جس کی وجہ سوامی جی باقی جو غیر ضروری لوگ ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں سیاست دا فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی ہمارے ابھی ایک پرب کی بات کریں لوک و تنتر کا بہت بڑا پرب ہم نے منایا نئی سرکار آئی شکل دوبارہ سی آئی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پرب کو واقعی پورے پات سال تک عید کے پرب دیوالی کے پرب حولی کے پرب اور پرکاش حد صف کے پرب میں تبدیل کرے اور سب کو ایک نظریہ سے ایک چشمے کے ساتھ دیکھیں تو واقعی پورے ہندوستان کے ہر ایک فرد کا ہر ایک شخص کا پرب ہوگا ہر شخص کی اید ہوگی بلکل مارو صاحب اس پر ایک بات میں کہہ دوں جیسے ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں کسی بھی اگر حکومت اپنی طرف سے کرو اور سب اس میں شریک ہوں تو ایک تہوار پورے ہندوستان کو جوڑ دے گا نفرت کرنے والے خود بخود مٹ جائیں گے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں چناؤں کے لئے ہم سب جاتے ہیں ریلیاں کر دیتے ہیں اتنی ویرنس ہوتی ہے جاگ رکتا ہوتی ہے کہ صاحب جائیے جائیے بڑے بڑے امبیزڈس بنتے ہیں پبنی سٹی میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا اور بچارے لوگ پچانمے سال کے نبیز سال کے ڈیابیٹیز کے مریض ہیں سب کچھ ہے لیکن لائنوں میں کھڑے کہ ہاں بھی اتنا بتا دیا گیا کہ یہ لوگ کو تنتر کا پرو ہے اگر یہ بات جو مفتی صاحب نے کہی اگر کر لے تو ہمارا دیش ہر دن پرو بڑے بلکل جی یہ سب ہر کسی کے یہی بہاونہ ہونی چاہیے اور دیکھیں جہاں تک ہمیں کتھا ہے مہا بھارت میں جی تو انہوں نے اس کے چھپن بھوگوں کو تیاغ دیا بولے بھاو نہیں تھا اور شاگ ویدور گھر کھائی ویدور کے گھر میں جا کر کے شاگ کھایا تو یہ نورمل سی بات ہے لوگ تنتر کا پرو اور ہمارے آدھی جگتگرو شنکرہ چارجی مہاراج نے آج سے پانسو ورس پور انہوں نے لوگ تنتر کی اسطحپنا کی تھی انہوں نے ایک ایسی اسطحپنا کی تھی کہ کسی بھی دھرم کسی بھی مجھب یا کسی بھی جاتی پنث کا کوئی بھی بیقتی ہو تو ایک ہی پنگتی میں بیٹھ کر کے بھوجن پرسات آئے ہمارے بھی جماعت میں نماز میں کھڑے ہو گئے اسلام کی تو تعلیم یہ کون مالک ہے کون نوکر ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے کچھ کچھ لوگوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اپنی تھکے داری کے لیے اپنی دکنداری کے لیے جو بھی کیا وہ غلط کیا لیکن جو ہماری پرمپرا ہے یا تہجیب ہے سنسکار ہیں وہ بڑے سندر ہیں اور ایسے ہی سندر بنے رہے ہیں اور آپ ایسے ہی سندر بناتے رہے ہیں سندر بنا کر آگے پھیلاتے رہے ہیں لیکن جس سندرتہ کی بات کی سوامی جی مفتی صاحب نے سلیم صاحب نے اس سندرتہ کو آج کل جو کچھ نئے مکھوٹوں کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ نئی پریبھاشاؤں کے ساتھ نئی ڈیفنیشن کے ساتھ جو بتایا جا رہا ہے کیا بات ہے وہ دھر میں تو جو بات چل رہی ہے اس اندر میں ایک مہادیوی برما ہے ہندی سائیت کویتری ہے بہت پشور لی ہے ان کی ایک بات ہے بہت پرانہ دائیت ہے کہ مندر کی پرکرما کرتے ہوئے بھکت سب اور سے مندر میں موجود دیوتا کی اور دیکھتا ہے مندر کی دیواروں کو نہیں دیکھتا سہی کر ہے تو دیوتا کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے بھیتر دیکھ سکے بھیتر تک مندر کی دیواروں میں اٹک جائے تو کبھی کالا ہے کبھی نیلا ہے کبھی لال ہے اب مطلب باہری چیزوں میں اٹک جائے تو بھیتر گھسنے کے نصیب نہیں ملتی ہے یہ بار سماج میں بھی ہے ہم یہ دوسرے مذہب کے ہیں دوسری جاتی کے ہیں دوسری بچار دھارہ کے دوسرے دوسرے اس پرکار میں اٹک جائے باہری شکل میں اٹک جائے خدا کے دیدار کبھی نہیں ہو سکتا تو یہ بہت ضروری ہے لوگ تندر کی بھاونہ اسی میں ہے یہ دعاو کی بھاونہ سے اوپر اٹھنا ضروری ہے یہ شریعت زمین کا روحانیت بات کہی روح روح وہی روح سب کے بھیتر ہے لیکن اس روح کے دیدار کرنے شریعت بھیتر بھوسنا چاہیے شریعت شریعت کے اس کروڑ لوگ پھل کے نیچے رہتے ہیں وہ سڑھ کے کنارے رہتے ہیں وہی پیدا ہوتے ہیں وہی مار جاتے ہیں بھارت کو ضرورت ہے دھرم کو بھی ضرورت ہے ہم بدنصیبوں کو جو سماج نے بدنصیب بنایا ہے انہیں بھی انسان کی طریقے طریقے سے جینے کی نصیب دے سکیں اب ایک تارگیٹ بنا کر ہمیں ان کو گھر دینے کی ضرورت ہے جو بے گھر ہے جو بدنصیب ہے ان کو بھی انسان کی روح میں رہے تب ہی دھرم جھلکے گا تب ہی روحانیت جھلکے گی وہی ترزیب ہے اس ترزیب کی اور میں بھی سوچتا ہوں ہوں کہ نئی سرکار بھی ہم ناغری سب مل کر چل سکیں گے یہ ہماری امید ہے ہم سب کو امید ہے آپ سے امید ہے آپ لوگوں سب امید ہے اور نئی سرکار سے بھی امید ہے مفیس صاحب زکاعت کی بات کرتے ہیں زکاعت ہو یا آپ کہا دو دان پن کیا جاتا ہے ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم سے نیچے ہیں جو اسحاء ہیں جو اسمرت ہیں جو مظلوم ہیں ان کو ہم اپنے پاس تک لاکے کھڑا کر سکیں ان کی مدد کی جاتا ہے کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں بلکہ وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہماری چیزوں کو لے رہے ہیں ابھی اس پر موانو سجاد صاحب نومانی دعوت برکات چھوٹی سی کلی پائی بہت پیاری انہوں نے کہا کہ میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں جو زکاعت دیتے ہیں وہ اس انتظار میں نہ نہ رہیں کہ غریب اور منت و سماجت کے ساتھ کہ تیرا احسان ہے کہ میرا ایک فرض تھا میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی جو میرے رب نے ڈالی تھی اس کو میری طرف سے پورا کرو رہا ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ لینے آئے گا تو اس میں اس کی بھی بیچارے کی توہین بیچارہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا تو ہمیشہ اس لیے اسلام نے کہا کہ نیکیاں کرو چھپکے کرو جدا کر نہیں شاعر صاحب کیا کہتے ہیں سلیم صاحب بڑی خاموشی سے بیٹھے ہیں صورتحال تازہ ہم تہار کی بات کر رہے ہیں عید کی بات کر رہے ہیں عید کا موقع بھی اور لوگ تنتر کی عید بھی شروع ہو گئی اور اب نئے دن شروع ہوں کیا کہتا ایک شاعر نہیں بڑی اچھی بات جو گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا یہ مولانا نے بھی بڑا اشارہ کیا اور حکومت کی بڑی ذمہ داری یں عید کا دن اس غریب کا عید کا دن ہے اور آج میرے بھی چاہے میں وہ تخت پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ وہ چٹائی بھی چھا گئے دیکھ پڑھ آتے ہیں تو اس سے آپ کوئی اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ کس انداز سے ہمیں وہ حکومت کے لیے بہرحال لیکن تمام تیوار ہماری بندگی یہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز ادا کر لی یا روزہ رکھ لیا یا صرف ہم نے اپنے مذہبی وہاں تک پہنچ گیا اس مقام تک بلکہ ہماری کسی کے کام آجائیں جہاں میں کچھ ہی سنداز سے بھی بندگی ہو تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دوسرے کہ کام آجائے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اور اس میں دوسرے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہی مذہب کا ہو یا خاص طور سے سمجھتا ہوں اور تمام مذہب کا جتہ میرے نے مطالعہ کیا ہے ہر مذہب سکھاتا یہی ہے بنیاد یہی ہے تو ہماری ہی کچھ کمی رہتی ہیں جو ہم اسے سمجھ نہیں دی اید کے خوبصورت موقع پر میں چاہوں گا کہ ایک ایک لائن میں ناظرین کو بھی تمام ممالک میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں تہذیر پیوی کو ممالک سے باہر جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو ایک میسیج ضرور دے کہ آخر اید یا پرو یا کوئی بھی تیار وہ کیوں ہیں پادر اید اصل میں خوشی کا موقع ہے کہ یہ خوشی ظاہر ہو اور یہ پھیل جائے اور اسلامی سمجھ کے بھیتر ہی نہیں اور سبھی سمجھ میں پھیل جائے وہ ایشہ ایک ماحول ایک تغذیر پیدا کر سکیں یہ مبارک بات ہے ساتھی اید کے اس مبارک موقع پر میں میرے سبھی بھارت کے اور پوری دنیا کے سبھی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اید کا مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھی یہ موقع سبھی سمجھ جوڑ کر ایک نئی تذیب ایک بہتر سماج ایک بہتر ملک کو بنانے میں تعمیر کرنے میں کام آ سکے یہ میری مبارک بہت سیلی جی عید کی سب سے پہلے تو عید اید اُل فتر کی بہت 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 آپ سبھی کو سبھ کام نئی بہت جو بھی آپ کے تہجیب ٹی وی کی مادیم سے جو بھی درستہ دیکھ رہے ہیں ان کو بہت بہت سبھ کام نئی بہت کی عید مبارک بہت آپ کو اور آپ ایسے ہی عید منا تے رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ پڑوس میں آپ گاؤں سہر نگر میں ہر دن عید دیوالی ہو ہماری یہی شب کام نئی ہیں آپ خوش رہے پرشن رہے اور عید کا تہوار ہے اتنا سندر پرو ہے اور اس پرو کے مادیم سے آپ تہجیب ٹی وی کے مادیم سے جو سنسکاروں کو سکھاتا ہے تو ایسے ہی تہجیب کے ساتھ آپ عید منائیں عید کی خوشیاں بانٹیں اپنے آپ کو بھی اپنے پریوار کو بھی اور شب کو اور بہت بہت عید مبارک آپ ہماری طرف سے بھی تمام ممالک میں اور ساری دنیا میں بسنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو عید کی مبارک بات اور تہجیب ٹی وی کی طرف سے بھی مبارک بات اور اس عملے کو بھی باقی بس ایک جملہ ہے کہ خوشیاں ضرور منائیے لیکن وہ خوشی کسی کام کی نہیں جو دوسروں کی آنکھ میں آنسو کے بعد حصیل بہت بڑی بات سلیم صاحب جی بالکل عید کی مبارک بات تمام عالم انسانیت کو دیتا ہوں اور خصوصی طور سے عید کا پیغام بھی یہی ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے ہمیں نہ صرف عید کے دن ہاتھ ملانا کسی امتیاز کے سب کو گلے لگانا ہے اور یہ سوچ کے لگانا ہے کہ سامنے والا بھی میرا بھائی ہے یہی پیغام ہی دیتی ہے جو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ میں دو مصروں میں صرف ہمارے اس چینل کی اس لئے یہاں کوئی لاغ لپیٹ نہیں کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے سب چاہتے ہیں ہم خوش رہیں لیکن خوش رہنے کے لئے عید بنانے کے لئے ہمیں دوسروں کی خوشیوں کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے اس لئے خوش رہی خوب اچھے سی منائیے اور دعا کرئے کہ ہمارے پورے ہندوستان میں ہر ایک دن عید جیسا ہو کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہندوست ہمارا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اگلے ہفتے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ کچھ نئے مدے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا